ہائی فرینڈز کیسے ہو آپ سب بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اے ار فرنیچر گیلری پر دوستو آج کی ویڈیو میں نس کے اندر ٹی وی کیسے لگاتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں گے اس نس کے ڈیپ کو ہم نے پانچ انچ میں رکھا ہے اس کی لیند کو ہم نے ٹی وی سے ایک انچ زیادہ بنایا ہے اور ہائٹ میں بھی اس کو ایک انچی ایکسٹرہ بنایا ہے فلیٹ ایریا میں ٹی وی لگانا جتنا آسان ہے اس سے کہیں کٹھیں نس کے اندر ٹی وی کو لگانا ہے نس میں ٹی وی لگانے کے لئے اس ٹائپ کے اسٹینڈ اور بھی ورائیٹی میں آتے ہیں اس اسٹینڈ کا مارکٹ میں پرائیس 600 روپے ہے اور فلیٹ ایریا میں بھی ٹی وی لگانے کے لئے اسٹینڈ اتنے اماؤنٹ میں مل جاتا ہے دوستو جب ہم فلیٹ ایریا میں ٹی وی لگاتے ہیں تو اس میں ٹی وی باہر نکلتا ہے تو کیوں نہ اسی اماؤنٹ میں ہم نش میں بنا کر ٹی وی کو لگائیں اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے ٹی وی ٹی وی پینل سے باہر نہیں نکلتا یہاں پر ٹی وی پر اسٹینڈ کو لگا دیا ہے اب یہاں سے تینوں سائیڈوں میزرمنٹ کرنے کے بعد میں دیوار پر مارکنگ کریں اس کے بعد دیوار میں سراغ کرنے کے بعد میں فاسنر اور اسکرو کا اسپیس بنائیں یہ ویڈیو میں اس لئے کمپلیٹ بنا رہا ہوں یہاں کارپینٹر بھائیوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ نش میں ٹی وی کیسے لگائیں گے صرف آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹی وی نش میں کیسے لگائے جاتا ہے سبھی ٹی وی کو لگانے کے لیے اسٹینڈ میں چار اسکرو کا اقسم دیا جاتا ہے یہ چاروں اسکرو کتنا بھی بڑا ٹی وی ہو اس کے لوڈ کو آرام سے لے سکتے ہیں یہاں پر دیوار میں ہول کرنے کے بعد میں پی وی سی گپٹی کو لگا دیا ہے ان پی وی سی گپٹی کے اندر چار اسکرو کو کھیچیں گے اس کے بعد میں ٹی وی پر لگے ہوئے اسٹینڈ کو کھول دیں گے اور اسے دیوار پر فٹ کریں گے یہاں پر ہم نے اسٹینڈ کو دیوار پر لگا دیا ہے اگر اسٹینڈ کے اندر کھول چوڑے ہوں تو آپ وارشل کا بھی استعمال کر شکتے ہیں دوستو اب اسٹینڈ کو نش کے اندر فٹ کر چکے ہیں بس ایک بات دھیان میں رکھیں بس ایک بات مائنڈ میں رکھنی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی میزرمنٹ پرفیکٹ ہونی چاہیے نہیں تو ٹی وی اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے دوستو اب یہاں پر ہم نے اسٹینڈ کو فٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم ٹی وی کو اس میں فکس کریں گے یہاں پر ہم نے کیمرے کو نیچے رکھ دیا ہے جس سے آپ اندر کی فکسنگ آرام سے دیکھ سکیں ٹی وی کے بیک سائیڈ میں بھی چار اسکرو کا اسپیس بنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم دو اسکرو کو فٹ کرنے کے بعد میں اس کی میزرمنٹ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹی وی لگنے کے بعد میں پرفیکٹ آیا ہے یا نہیں دوستو اب میں اس ٹی وی کو سیٹ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ ہمارا ٹی وی بلکل پرفیکٹ آیا ہے اس کا مطلب ہماری میزرمنٹ بلکل پرفیکٹ تھی اس کے بعد میں ہم بچے ہوئے دو اسکرو کو بھی اس میں فٹ کر دیں گے دوستو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ٹی وی لگانے کے لئے چار اسکرو ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک بھی اسکرو کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے اچھے سے دیکھ کر سبھی اسکرو کو ٹائٹ کرنا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا کوئی جانکاری ہم سے چھوڑ گئی تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو اس پورے بیڈروم کے بنانے والا ہوں گڑے بھائی دوستو